اسلام علیکم برز کیسے ہیں اللہ کرے آپ خیر و آفیہ سے ہوں آج ہم بنا رہے ہیں امبریلا کٹنگ شرارہ تو اس میں آپ ویرت میں اور لینٹھ میں اگر کپڑا لیے نا بڑے برولا تو آپ کا بہت اچھا شرارہ بنے گا لیکن اس کی ویرت میں دکھا رہی ہوں آپ کو بہت کام ہے پھر اس کے بعد سائٹ سے ویسے کام ہے بیسینٹر میں ہی آپ کو یہ گھوٹی کی نظر آ رہی ہیں لینے بنیویں اور ہم نے اس طریقے سے بنانا ہے اسے لمبائے چوبائی کر کے دیکھیں ہمارا کتنا زیادہ کپڑا جو ہے لیکن چڑائی میں کم ہے یہاں سے بھی ہم نے کٹ کر دینا ہے اور پھر اس میں جوڑ ڈالنا ہے جوڑ ڈال کے ہم نے اس کا گھیل جو ہے یعنی کہ فل رکھنا ہے وہ پورا کرنا ہے اب دیکھیں جوڑ بھی ہم نے اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ یہ جیسے لائنے ہیں اسی روک ہی ہمارا جوڑ مختلف سائٹ سے نہ جائے تاکہ وہ بورا لگے گا اب ہم اس کی یہ لیندھ پورا کرتے ہیں ایسے ہم نے اس کو فول کر لینا ہے کارنر بنا کے ایک سموسہ سا بنا لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی لیندھ ہم نے کرنی ہے جو ہمارے ٹوٹل غرارے کی لیندھ تیار ہیں وہ ہمیں 38 انچ چاہیے تیار اور ہماری جو کمر ہے وہ ہے 40 انچ کی تو اس کے حساب سے ہم نے جو اس کی چڑائی لینی ہے جب ہم 40 انچ ہماری کمر ہے تو ہم نے اسے 4 حصہ کر لینا ہے 4 حصہ ہمارا ٹکم بنے گا 10 انچ کا 10 انچ کا جب 4 سے ڈیوائیڈ کرو تو 40 ہوتا ہے تو اس کا ہم نے 10 انچ کی چڑائی لے لینی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کر کے دکھا رہی ہوں 10 انچ بنتا ہے ہمارا وہ ہم نے یہاں سے ایسے کر کے چڑائی رکھ لینی ہے آپ سلائی کا مارجن رکھنا پھر اس کے بعد اپنے دس انچ کر لینی ہے یہاں سے لے کے پھر ہم نے اس رخ بھی ہم نے پرمائش کرنی ہے یہ بھی ہمارا برابر ہونا چاہیے دونوں سائیڈوں سے 13 انچ آیا ہے تو ہم نے 13 انچ ہی در سے رکھنا ہے اور 13 انچ ہی ہمارا دوسری سائیڈ سے ہونا چاہیے یہاں سے بھی ہمارا 13 انچ ہی ہونا چاہیے پھر ہم نے سیدھی لائن ڈراؤ کر لینی ہے سیدھی لائن ہماری ڈراؤ کرنے کے بعد دونوں کو پھر پرمائش کر لینا آپ کا دونوں طرف سے ایکول ہونا چاہیے پھر ہم نے سینٹر سے تھوڑی کرو کر کے لے لینی ہے کیونکہ یہ امریلا کٹنگ ہے اس میں ہمیشہ تھوڑی ایسے کر کے کرو کر کے آتی ہے یہ میں آپ کو لائن ڈراؤ کر کے دکھا رہی ہوں جی ہاں ہماری ایسے گلائی میں آنی چاہیے کارنر ہمارے بلکل اس لائن سے تھوڑی سی نیچے ہماری کرو کر کے آنی ہے اور ہم نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ اوپر والی لائن سے کریں گے ہم تاکہ ہمارا سلائی کا مارجن بھی آ جائے اب ہم نے یہاں سے رکھتے ہوئے اپنی ٹوٹل لیندھ کر لینی ہے ہماری دو انچ کا ہم نے مارجن اوپر جو ہے بیٹ کا چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد تھرٹی سیکس انچ ہماری یہ لیندھ ہونی چاہیے دو انچ ہم نے بیلٹ میں یوز کر لینی ہے تھرٹی سیکس انچ پہ جہاں ہمارا آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے لائن ڈرو کر لینی ہے تاکہ ہماری تاکہ ہماری جو ہے یہ پورے آئے یہ دو انچ کی اوپر ہم نے بیلٹ بھی ڈال لینی ہے اور یہ سائیڈ پہ جو سینٹر میں ہم نے یہ ایکسٹرا کپڑا نظر آ رہا ہے جہاں یہ گوٹی کی لائنیں نہیں ہیں یہ بھی ہم نے کٹ کر دی نہیں ہے تھرٹی سیکس انچ پہ ہم نے لائن ڈرو کرتے جانے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھاتے جائیں گے اسی طرح تو سینٹر میں رکھیں گے اور یہ ایسے کر کے تھرٹی سیکس انچ پہ جہاں لائن آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے ایسے کر کے اسے ساتھ ملاتے ہوئے ان تک اسی طرح لکھنے جانے تھوڑا سا اور آگے کرتے ہوئے تھرٹی سیکس انچ جہاں آ رہی ہے وہاں پہ پھر ہم نے لائن ایک نشان لگا لینا ہے ایسی کرتے ہیں ہم نے ہم نے تھرٹی سیکس پورا کرنا ہے اگر اس میں کپڑا آپ کا ہوگا بڑے بڑھ پھر آپ کو یہ جوڑ والے نشان نہیں آئیں گے اگر آپ کا بڑھ چھوٹا ہوگا پھر آپ کو جوڑ آئیں گے اور ہم لوگ اکثر سیدھا تو بناتے ہی رہتے ہیں سارے کپڑے ان کو یعنی موسا بنایا اور کٹ کر لیا لائننگ لگائی اپنے لیندھ کا حساب رکھ کر لیکن یہ میں آپ کو جوڑ والا دکھا رہی ہوں کہ ہم جوڑ والا کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے جوڑ لگا سکتے ہیں ہم نے تھرٹی سیکس انچ پر رکھتے ہوئے پوری لائن لگائیں گے کہ یہ لائن لائن کے ساتھ ملے یہ جو ہمارا پیس بچے گا ہم یہاں رکھ کے ابھی میں آپ کو جب گٹنگ کروں گی تو وہ میں رکھ کے دکھاؤں گے کہ ہماری لائنیں کیسے ہانے چاہیے آدھا انچ ہم نے آگے اور ایکسٹر لائن لگانی ہے یہ ہم نے جو نیچے سے موڑنا ہے سلائی لگانی ہے یہ اس کے اندر آ جائے گا ہاف ہاف انچ کا تقریباً آپ نے اور تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے سلائی کا مارجن رکھنے کے لئے ہم یہ ایک اور لائن ڈرو کریں گے ایسے لائن فول ڈرو کرتے جائیں گے کارتے وقت ضرور احتیاط سے کٹنگ کریے گا کیونکہ لائن لگا کے ایک بار آپ ضرور چیک کر لیں کیونکہ کٹنگ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا اب آپ اس کو یہاں پر کٹنگ کر لیں یہاں سے اس کو کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے جو یہ ایکسٹرا حصہ ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ہی کٹنگ کیے گا لمبائی میں کیونکہ ہمیں یہ جوڑ بھی ملانا ہے اس کے ساتھ اب یہ جو کپڑا ہم ایکسٹرا دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں لینا کیونکہ ہم نے پورا سلائی لینا ہے کہ ہماری لائنیں واضح ہیں اس کے ساتھ ہی لائن کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے جو سیمپل کپڑا یہ ہم نے نکال دینا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے یہاں سے بھی اس پلین کپڑا ہم نے نکال دینا نیچے سے اور یہ لائنیں ہماری اس طریقے سے ساتھ جوائنڈ ہو ہم نے اس طرح جوڑ لگانا ہے کہ ہمارا جوڑ بھی نمائی نہ آئے ایسے رکھ کے ایسے اوپر کہ ہماری لائنوں کا بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہاں جوڑ لگایا بہت نفاصل سے بہت خوبصورتی سے آپ جوڑ لگائیں گے یہ ایسے کر کے کٹنگ کر دیں گے ایکسٹرا کپڑا جو ہم نے سیمپل نہیں لینا تھا اب ہم جو آسن کا ہے وہ لگائیں گے ہمارا جو ہے چودہ انچ کا تقریبا آسن ہے ہم بارہ انچ کا لگائیں گے اب یہاں سے کٹنگ کر دیں کوو میں ایک آدھا انچ جو میں نے کہا ہے مسلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے کٹنگ کرنا ہے اس کو اب آسن کا ہم لگائیں گے تقریبا فورٹین انچ ہمارا آسن ہے تو ہم اس کو بارہ انچ تقریبا ٹوالو انچ پہ لگائیں گے ٹو انچ ہمارا جو اوپر بیلٹ ڈڑے گی اس پہ چھوڑتے ہوئے ہم ہاں جی یہ کورو میں آتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا کم لگایا کریں کیونکہ کورو میں جب ہمارا آسن آتا ہے جب وہ سیدھا کرتے ہیں تو وہ دو انچ پڑھ ہی جاتا ہے تو یہاں ہم یہ بارہ انچ پہ تقریبا ٹوالو انچ ہم یہ لائن لگائیں گے اپنی لائن ڈراؤ کریں گے پھر دو انچ کا رکھ ہم دو انچ پہ یہاں نشان لگائیں گے یہ دو انچ پہ ہم نے نشان لگائے اور ایک ہم تیرچی لائن لگائیں گے وہاں سے ہم کارنل سے لیں گے اور یہاں سے دو انچ کا فاصل لگاتے ہوئے ہم ایسے کر لائن ڈراؤ کر لیں گے سینٹر سے ہم آدھا انچ پہ رکھ کر گر بنا لیں گے گلائی میں کر لیں گے تاکہ اس کی کٹنگ بہت زبد دس اور چھیک کچھاؤ جو پڑتا ہے وہ نہ پڑے یہ اب ہم اسی طریقے سے کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا تھوڑا سا بڑا کپٹا جو کناری ہوتی ہے نا وہ اکثر کھشتی ہے یہ بھی کٹنگ کر لیا کریں اس سے بہت زیادہ نفاست آتی ہے جناب یہ ہماری کٹنگ ہوگی ہے اب ہم جو ہے اس کی سٹیشنگ کی سائٹ پر آئیں گے اور ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں لائن بلکل اسی طریقے سے سلائی لگ آئے گے اور جہاں پہ ہمارا یہ نیچے کا 36 پہ ہم نے لائن ڈرا کی تھی جو 20 ہمارا رہ گیا اس کو بھی ہم تقریبا سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے 36 ہماری جہاں تھی ہے وہاں پر ہم لائن ڈرا کرتے ہوئے اتنا ہی کٹنگ کرنا تھوڑا سا ایکسٹر کٹنگ کرنا تاکہ جو سلائی میں ہم کریں گے کیونکہ ہم لائن نے جو لگانی ہے وہ بلکل سیدھی آنی چاہیے اس کے لئے ہم تھوڑا سا ایکسٹر ہی کپڑا کٹنگ کریں گے تاکہ ہمارا کوئی ایشو نہ بنے کیونکہ سیمپل کپڑے آپ نے سنگر شرار تو بہت سے کٹنگ کی ہوں گے دیکھ ہوں گے لیکن ہمیں اس طرح کا بھی میتھڑ سمجھ میں آنا چاہیے جو ایسے جوڑ والا اسے کس طرح سے ہم نے جوڑ لگانے ہماری کس تک جوڑ آئے اور اس طرح سے نفاص سے جوڑ لگائیں کہ وہ بلکل بھی اس کا واضح نہ ہو اور ویسے بھی ہر شرارے میں تقریباً جوڑ آتا ہی ہے بہت بڑا گھیر کا لوگ زیادہ رکھتے ہیں خوبصورت لگتا ہے زیادہ گھیروں والا زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے فل فلیر اس کے آتے بہت زبدس لگتا ہے تو اس میں جوڑ آتا ہے لیکن نیچے تھوڑا سا آتا ہے یہ ہمیں زیادہ جوڑ اس لئے بھی دینا پڑا کیونکہ ہمارا بر چھوٹا تھا اوپر سے کڑھائی والا ہے تو اس کا اور بھی کام ہو گیا کیونکہ سائیڈوں پہ انہوں نے کپڑا چھوڑا ہوئے سیمپل کپڑا وہ بھی ہمیں کٹ کرنا ہے تو اس کو دیکھیں ہم کرتے ہوئے کس طریقے سے ایسے اب ایسے ہم سٹیش کر کے اس کو اب ہم جو یہ ہے جو ہمارا آسن ہے ہم پہلے اس کو سٹیش کریں گے دونوں کو آپس میں اور ہمیں جو یوز کرنی ہے بیلٹ کے لئے کپڑا یہ اوپر کا سیمپل کا ہم یوز کریں گے تا کہ یہ چوبے نہ اس میں ہم الاسٹک ڈالیں گے اور نیچے ہم جو لے لیں گے اس کے ساتھ ہم نے جوائنٹ کرنے تقریبا چار انچ کا ہمارا ہو دو انچ کی وہ کم اس کم بائیس انچ ہو تو جیسے ہماری کمر فورٹی انچ کی ہے تو ہمیں بائیس انچ کی تقریبا بیلٹ کی لمبائی ہوں لینی چاہیئے ہمارے ہم تقریبا اتنی بائیس انچ کی لے کر اسے ڈبل فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری چار انچ کی کچھ ہمارا کناری کھٹ اور پھر اس کے بعد ہمارا اس میں دو انچ کی فولڈ ہو جائے اور ہمارا سلائی میں نیچ بھی جو ہم نے اس کے ساتھ جوائنٹ کرنا اس میں بھی چلا جائے گا تو تقریبا ہماری انچ ہوگا فور انچ کا 22 انچ ہم لیند ٹوٹل رکھتے ہوئے اپنی اپنی بیلڈ کو کمپلیٹ کریں گے ہم اس کو اسے ڈربل فولڈ کرتے ہوئے لاسٹ ڈالنے کا طریقہ بھی اس میں میں نے سمجھایا ہے لیکن اگر آپ نے فول طریقے سے سمجھنا ہے تو میں ایک اور ویڈیو میں میں لاسٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا ہو ہے تو میں آپ کو اپنا اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی جس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ لینا برحل تھوڑا سا اس میں بھی میں آپ کو بتاتی ساتھ جاؤں گی تھوڑی کناری بھی یہ کناری تھوڑی کھی ہوئی ہے وہ ہم جب سٹیش کریں گے تو وہ بہت ہی بڑے امپریشن پڑے گا تو بہتر یہ تھوڑا کناری بھی کٹ لیں اب یہ دیکھیں ہماری یہ تقریبا آپ اپنی پیمائش کے حساب سے لے لیے گا لہنگے گرشرارے کا لمبائی بھی چڑھائی بھی تو میں نے جو 38 انچ کی حساب سے آپ کو بتایا ہماری جو ٹوٹل لنگ تھی اب یہ دیکھیں اس کی یہاں پہ ہم نے سٹیچنگ کر لی ہے دونوں سائیڈوں سے آسن کی جو ہے یہ ہم نے سٹیچ کر لی اس کے ساتھ میں نے جوائن کر دی ہے پٹی بھی جو بیلٹ بنائی ہے اب یہ دیکھیں یہ حساب اندر کی طرف رکھیں گے تاکہ ہمیں جو چوبن نہ ہو گھوٹی لگی بھی ہے گھوٹی کی کھڑھائی ہوئی بھی ہے تو پلین حساب اندر کی طرف کر اس کے اندر ہم الاسٹری ڈال دیں گے الاسٹری کر لیں فور میں ڈیوائی کر کے اس کا دس انچ تقریبا اس کا دس انچ بنتا ہے جب ہم چار حصوں میں ڈیوائی کریں گے تو آپ ایک حصہ چھوڑ دی گا پھر اس کا تیس انچ جو ہے ہم الاسٹک لے لیں گے تیس انچ کو آپ دبل کر لیں تو پندرہ انچ بنتی ہے تقریبا ہم پندرہ انچ اپنی لاسٹک لے کے اس کے ساتھ جوائن کریں گے ہاں یہ دیکھیں یہ پندرہ انچ پہ میں اس کو کٹ کر کر تو اس کو الاسٹک اس کے اندر جوائن کروں گی تو میں نے اسی طرح الاسٹک مکمل سٹیچ کرنے کا کہ کس سران شبار میں ڈال سکتے ہیں اس طریقہ بتایا اس کامل لنک اس میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گے اگر آپ نے واش کرنا ہے تو اچھی طرح سے وہ سمجھ لینا اب یہ لاسٹک اس کے اندر جوائن کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جنا آپ یہ دیکھیں پھول آپ کو جوڑ دکھاتی ہوں جو میں لگائے ہیں دیکھیں کسی نفاص سے اور کسی طریقے سے کہیں سے آپ کو نظر آ رہے کہ جوڑ لگا کتنی خوبصورتی سے جوڑ میں نے چھپائے ہیں اور کتنی زبدست طریقے سے لگائے ہوئے ہیں اور جوڑ کا احساس تک نہیں ہو ہوتا یہ جوائن کس طریقے سے آئے یہ دیکھیں فول اور اس میں لیس میں لگائی ہے اور یہ فول اب سٹیچ ہے تیار ہوا ہو ہے بیلٹ بھی میں نے اس کو لگا دی لسٹک بھی میں ڈال دی ہے اور اس کی جو میں شرٹ بنائی ہے وہ گول گھیرے والی شرٹ بنائی ہے اور پوفیس اس میں سلیو لگائی ہیں یہ دیکھیں آپ پوفیس ٹیشو کی میں سلیو جوائن کی ہیں اس کے اندر یالو کلر کا آپ کپلن نظر ہے پھر اس کے اوپر ٹیشو کی پوفیس بنائی ہیں اگر آپ کی اس کو بھی کٹنگ سٹیچنگ سیکھنی ہے تو آپ مجھے ضرور کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ میں اس میں بٹن لگائے ہیں لپس لگا کر تو میں اس پہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گی اگر آپ کو یہ سیکھنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو یہ کٹنگ اور سٹیچنگ کیسے لگی ضرور بتائی گا اور پھر یہ میں نے پائپنگ کی گول گھیرے والی کمیز کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک کریں شیئر کریں سب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ پفیزل والی واضح بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں بتائیں پھر میں اس پر بقائدہ ویڈیو بناؤں گی ایک اور آپ کے لیے ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سب کریں شیئر کریں اور کوئی نیو آیا ہے تو وہ بیل نوٹفیکیشن